ملک کے سلام تھی کیا کسی سولہ سالہ دشیزہ یا ٹینیجر لڑکے کا دل ہے؟ حسن نیسان نے لائب شو میں افتخار احمد کو جھاڑ دیا شدید گرمہ گرمی ایک نیجی چینل کے پروگرام میں سائفر کیس کے فیضے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر تجزیکار حسن نیسان کا کہنا تھا کہ حکومت کے کیس ہارنے میں سرکاری بخالہ کا قصور نہیں بلکہ سائفر کا اپنا قصور ہے سائفر میں تھا ہی کچھ نہیں حسن نیسان نے کہا کہ ہم قوم کے طور پر بہت تسماندہ لوگ ہیں عدارت خاندان کے بزرگ جیسے ہوتی ہے بزرگوں کے خاندانوں میں سارے فیضے درست نہیں ہوتے لیکن جو باباکار خاندان ہوتے ہیں چاہے دل پر پتھر رکھ کر بزرگوں کے فیضے قبول کریں وہ کر لیتے ہیں تاکہ خاندان جڑا رہے ہمارے ہاں ہر بات کو ملک کی سلامتی سے جوڑ دیتے ہیں ملک کی سلامتی کیا کسی سولہ سالہ دوشیزہ یا کسی ٹینیجر لڑکے کا دل ہیں ہم بھوکے ننگے صحیح لے کے ایڈمی طاقت ہیں حسن نیسان ابھی بات کر رہی ہی رہے تھے کہ سینئر صحافی افتقان احمد نے بیچ میں ٹوکنی کی کوشش کی جس پر سینئر صحافی شدید غصر میں آگیا اور کہا کہ ایک منٹ رک جاؤ پہرے میری بات پوری سنو حسن نیسان نے پھر کہا ہم نے ہوش سمالا ہے تب سے ملک کی سلامتی ہی سن رہا ہوں سائفر کا جو بھی فیسٹہ آیا ہے درست ہے اگر فیسٹہ اس سے مختلف بھی آتا تو اسے تصنیم کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس میں ملک کی بہتری ہیں حسن نیسان کی بات پوری ہونے کے بعد ابتخار احمد بولے میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے مجھے بری طرح جھاڑ دیا اب یہ کلپ چلے گا کہ ابتخار احمد کو جھاڑ پڑ گئی جبکہ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ سولہ سالہ دوشیزہ کیوں ہے یہ پندرہ سالہ دوشیزہ کیوں نہیں ہے یا سترہ سالہ دوشیزہ کیوں نہیں ہے حسن نیسان نے جواب دیا یہ محاورہ ہے جو ہر پڑھے دیکھے کو پتا ہے